موسیقی میں بتا نہیں سکتی دن رات مصوف رہے میں پشلی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ پہلے تو میں اپنی ڈیوٹی میں بہت زیادہ مصوف تھی تو پھر اسے جب بریوزرم ہوئی تو اس کے بعد پھر گھر میں ماشاءاللہ افتار پارٹی کا سلسلہ ہوا بچے آئیں اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر گھر کی صفائی جو ہے کیونکہ ٹائم کم تھا اور آخری عشرة تھا عبادات کا بھی سلسلہ بہت زیادہ تھا اور صفائی بھی کرنی تھی پورے گھر کی میں نے آج تقریباً جو ہے دیکھیں میں نے پورے گھر کی صفائی وفائی کرکی کرٹین پر مطلب لگا لیے ہیں اور پیٹ شیٹ چینج کر لیے بس کہ یہ جو ہے میری روم کی ذرا میں نے یہاں پر چاندی بچھانی ہے چونکہ میں امید ہے کہ میں ساست وہ پہ دیکھ رہی ہوں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہو اس میں کہ آج چاند نظر آنے کے کافی زیادہ اثار ہے تو جو عبادت ہے آپ نے کی ہے آج دو چار منٹ پاکی تھے محمد بھی آج گھر پر نہیں ہے میں نے محمد کو کال کی تو کہا میں آؤں گا اب تک تو آیا نہیں ہے میری افتاری رڑی ہے اور افتاری میں یہ ہے اور فروٹ فروٹ جو ہے ختم ہو گیا تھا صرف یہ دو تین چیکو سے میں نے وہی گاٹ لی ہے پھر کافی ٹائم سے جو ہے میں افتاری میں فرائی نہیں بناتی کیونکہ فرائی میں بھی نہیں کھاتی رشید بھی آپ محمد بھی تا پرسن نہیں کرتا جو میں نے ایک تین چاند مرتبہ بنائے ہوں گے پکوڑے یا وغیرہ کچھ ہے تو اتنا کھائیں نہیں جاتا کیونکہ میری پیپی کے بھی تو آج جو ہے میں نے پکوڑے بنائے میں نے پلا تو آج لازٹ رمضانم مبارک ہو سکتا ہے اس کے ساتھ یہ رائتہ بنا لیا یہ جو ہے دائیں بڑے یہ تو کمپل سری ہے کیونکہ یہ رشید کی فیوریٹ ہے اور جوس میں ایسے تو ہمارے ہارے روزہ بنتا ہے لیکن رشید جو ہے یہ لے کے رائے تھے پائنپل جوس دے کر آئے تھے تو آج میں نے کہا کہ ہم شروع افضانی بناتی تو یہ تھی میری افتاری اور اکیلی تھی سوچا کیا کروں اور یہاں پر بھی ٹیلیزن بھی دیکھنے دعوں کا سلسل بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی دعا ہے چل رہی ہے ابھی برایک ہو گیا اور گھڑی کی طرف بھی ٹائم ہے ابھی بھی دو چار منٹ باقی افتاری کے لیے تو سوچا ویڈیو بنا لوں کافی کافی بسروفیات رہی پورا گھر کے صفائی کرنا اور وہ بھی آلون پھر کپڑے دوئے پھر اسے سمیٹا مطبکہ بہت سارے کام ہوتے ہیں اس وجہ سے ویڈیو سوری نہیں بنا پائی کوئی بھی نہیں بیش و دل بھی چاہا بنا رہا ہوں لیکن فتہ نہیں کہ احطابیت بھی ابھی جو ہے سر میں درد اور کافی سٹریس سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا وجہ ہے تو اس وجہ سے تھوڑی سے رشید کے دیں کہ نظروں کا کوئی مسئلہ ہوگا تو ابھی انشاءاللہ رمضان المبارک عید کے بعد آئی ٹیس بھی کرواؤں گی بہت زیادہ سر میں درد دینے لگ گیا کبھی ایسا لگتا ہے بی پی کا مسئلہ ہے بہرحال یہ بھی ایک حصہ ہے تو یہ بھی چل رہا ہے تو اس وجہ سے ویڈیو بنانے کو بھی دینی چاہتا اور مسرشت اتنی ہے کہ موبائل بھی کم بیشی میں اٹھا رہی ہوں کیونکہ ویسے بھی کسی سے کال پر بھی بات کرنے کا مجھے ٹائم نہیں بڑھا ساہرے بہن بھائی اتنے پریشان نہیں میں مد کر کے ہے کہ میں بات نہیں کہہ رہی لیکن کیا کروں ٹائم ہی نہیں ہے یہ ہے ابھی جو آ رہی یہ دیکھیں جو آ رہی ہے خبر آ رہی ہے چاند کی پیدائی پیدائی گزشتہ گروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر انیس گھنٹے منٹ ہوگی یعنی کہ چاند نظر آنے کے کافی یعنی کہ 99% اس کے مطابق جو ہے آسان نظر آ رہے نیوز کے مطابق ہے خیر ہو سکتا ہے آج یہ ہمارا آخری روزہ ہو اللہ تعالی جتنی ہم نے عبادتیں کی ہیں وہ اپنے بارگوں میں قبول و مقبول فرمائے جو ہم نے ساری افتاری کے لئے اتمام کیے ہیں روزہ داروں کے لئے اتمام کیے ہیں اور جو مشکت کی ہیں ہم نے تو اللہ تعالی وہ بھی اپنے بارگوں میں قبول و مقبول فرمائے عید آنے والی ہے خاص خاص بری تحدث دعا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے تو اللہ تعالی ایسے ہسانیاں کریں کہ وہ عید کے ان کے بھی گھروں میں خوشحالی ہو وہ بھی اپنے گھروں میں عید منائیں خوشحالی ان کے گھر میں ہو جب اس طرح کوئی بات کر رہا تھا تو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں بچوں کی کپڑے نہیں بنا آئیں اس مرتبہ راشن کا مسئلہ ہوا تو بے حد بے حد دل کو جو ہے ایک کیا کہوں کیا لفظ دے ہیں دل کو دخ ہوتا ہے اللہ تو نے ہی ساری کائنات بنائی ہے تو نے ہی دنیا میں سب کو بھیجا ہے تو تقسیم کرنے والا تو ایک جیسا سب کو تقسیم کر میری اللہ سے ایک ہی دعا اللہ تعالی دنیا میں سب کو ایک جیسا تقسیم کسی کو کسی کا موتاج نہیں بنا کسی کو انسان کو جو ہے بے شک انسان ایک ذریعہ ہے دیا ہے تو خدا کا مال جو لوگوں میں تقسیم کرنا ہے لیکن اس پر بھی اللہ تو سب سے مخلص ہے اللہ تو سب کو برابر جاننے والا ہے اللہ تو ستر ماہوں کی برابر پیار کرنے والا ہے میری تو خاص کی ہی دعا ہے کہ اللہ تعالی سب کو اتنا دو دے کہ اگر ضرورت سے زیادہ نہیں کہ اتنا تو دے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو بہت ضروری ہے اس دور میں بچوں کی خواہشوں کا غلط گھونٹنا وہ آس پاس آس پاس پھر آئے دن اب تو میں موبائل اٹھاتے تو دیکھتی ہوں آئے یہ ڈکیتیاں پھر ڈکیتوں کا قتل گارت اگر ڈکیت کہیں پر جا کر جو جیچے کاری کرتے تو وہ بھی قتل گارت کرتے ہیں وہ بھی اور جب وہ پکڑے جاتے تو ان کا بھی خون خرابہ ہوتا تو یہ ایک سلسلہ معاشر ہے خون خرابے کا سلسلہ یہ دیکھے دل دہلنے والا ہے قریب قریب ہے میری خاند میں ابھی کتنا ٹائم باقی ہے قریب قریب آج جب خجون نہیں ہے تو آج جو ہے میں جو افتاری کروں گی ڈائریکٹ جو ہے جو ہے جو سے ہی کروں گی نہیں پہلے ایسا کرتے ہوں ایک میں جوز ڈائروں تو جوز میں نے ڈال لیا ہے آج میں روزہ چی کے ساتھ محمد تو بھی تک آئے نہیں محمد نے کہا افتاری بنانا حالانکہ آج میرا کوئی موٹ نہیں تھا افتاری تیار کرنے کا میرا ایکی موٹ تھا کہ خجور کھاؤ گی جوز پیکر کھانا کھا لوں گی لیکن محمد نے کہا میں آؤں گا آپ افتاری بنائیں تو میں جو افتاری بنانا نہیں پڑ یہ دیکھو بنا ہوگا ہے آیا نہیں ہے یہ بھی ایک مجھے دوک ہو رہا ہے ہو سکتا ہے کہ دکان پہ کیونکہ چاندرات ہے یا ہوگی تو دکان پہ بھی زیادہ کام ہوگا آنا مشکلے افتاری تیارے چلے بہانے میں نے افتاری تیار کر لی اگر میں اکین ہوتی تو خانہ ہی کھاتی تو افتاری نہ کرتی ابھی بھی جو ہے میری خان میں کتنے کچھ ٹائم باقی ہے دو تین منٹ باقی ہے ابھی بھی یہی میری دعا ہے کہ اللہ اللہ آپ بھی سب کیلئے دعا کریں کہ یہ عبادت ہے اور آج جو میں یہ ویڈیو لمبی کروں گی جب تک روزہ افتار نہیں ہوگا میں آپ کے ساتھ روزہ ہو گیا ہے ہمارے قریبی مجھے سے آواز آ رہی ہے تو خیر دعا کرتے ہیں آزان کی آواز آ چکی ہے اور دعا مانگتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کل کائنہ پر اپنی رحم و قرم فرما لوگوں کو بیماریوں سے محفوظ فرما آفاز سے محفوظ فرما وبا سے محفوظ فرما جو ہسپتال میں انہیں صحت تندوسی عطا فرما جس کی گھر میں رزق کی کمی ہے یا اللہ تعالیٰ اس کی رزقی حلال میں برکتت عطا فرما یا اللہ جن کی جوان بیٹی شادی کی منتظر ہے رشتوں کی منتظر ہے ان کی لئے نیک اور صحالی رشتے رہے جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ نے نیک اور صالح اولاد عطا فرما یا اللہ سب پر اپنے رحم فرما دے پوری دنیا سے ختم کر دے پوری دنیا پر اپنی رحمت برکتیں کر دے کسی انسان کو کسی دوسرے بشر کا محتاج نہ بنا صرف اور صرف اپنی ذات کا محتاج بنا کیونکہ دنیا میں کوئی بشر کسی سے بشر سے مخلص نہیں ہو سکتا بے شک تُو نے اپنے بندے چنے ہیں تُو نے اپنے بندے چنے ہیں کاموں کے لئے لیکن پھر بھی لوگوں تک وہ رحمت نہیں ہوتی جو تُو کرنے والا ہے تُو اپنے جناب سے غیب سے لوگوں پر اتنا نچھاور فرما تُو کہنی اسرائیل پر بھی اللہ تعالیٰ نے نچھاور کرنے والا تھا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے خوب دل لگا کے پہرحل ابھی افتار ہو چکا ہے ہم دعا مانگتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہمہ انہی لکسنتو ابھی کا آمنتو لے کر توقلتو اقوالا اس کے کا افتارتو الحمدللہ میں اپنے آپ کو دنیا کی وہ خوش نصیب عورت سمجھتوں جس کے دستر پر سب کچھ موجود ہے ہر نعمت ہے جو ہماری خواہش ہے وہ بھی ہماری دستر پر موجود ہے جو ہماری ضرورت ہے وہ بھی دستر پر موجود ہے آج محمد نہیں ہے تو مجھے موقع مل رہا ہے تو مازان بھی ہو رہی ہے تھوڑا سا ساس سا جو ہے میں آپ کے ساتھ افتار ہی کر رہی ہوں یہ اچھے میں نے آپ یقین کریں رمضان میں ہی میں نے تیسرے چوتھو مردو بار یعنی کہ ہفتے میں بمشکی لیک آدم مرتبہ میں نے بنایا کیونکہ محمد بھی پسند نہیں کرتا اور رشید کو تو میں خود بھی نہیں دیتا اور میں خود بھی ایوائیڈ کرتا اس لئے میں کمی بنا چاہتا اور میں نے افتار ہی کر رہی ہوں پھر اس کے بعد میں کنٹینل رہتی ہے تو گئیس افتار ہی ہو گئی نماز دی پر سے لیکن چان تو پک ندر نہیں آئے اور ابھی وہ شہادتیں چل رہی ہے ان کا سلسلا باقی ہے چلے ہم چل کے چاہے بنا لی گئے کیونکہ چاہے سر میں تردتا چاہے تو مست رہے پہلے چاہے بنا لی گئے چاہے ہوگی چاہے ہوگی راری موسیقی 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 کوئی کہہ رہا ہے کہ لاہور میں تو بلکل ہی نہیں ہوئی شہادت یعنی کہ چاند نظر آیا ہے نہیں اور کراچی میں دو چار شہادت ملی ہے کہ چاند بارال پتہ نہیں اپنے لید اگر میں تو یہ کب سے دیکھ رہی تھی ستمت درد ہوگی چائب پینے کے باوردود بھی سر چکر آ گیا میرا تو ایک ہی بیٹھ کے سوچ رہی تھی اگر چاند ہوا عید ہوئی تو صبح بریانی بنانی ہے اور اگر عید نہ ہو یہ روزہ ہوا تو دال جھول بنانے میرا تو دماغ میں یہی گھوم رہا ہے اگر چاند نظر آ گیا تو کپڑے اس طریقے کرنا ہے چاند نظر نہیں آنا تو لیٹنا ہے اب دیکھتے ہیں مجھے تو کسی حد تک نظر نہیں آ رہا لیکن یہ پاکستان ہے بھئی بارہ بجے بھی پتہ چل جائے گا کہ چاند نظر آ گیا تو اس کے کافی حد تک ابھی بھی میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ عشاء کی ازان بھی ہو گئی اچھا مزے کی بات ہے عشاء کی ازان ہو جائے گی اور ترابی بھی ہو جائے گی پر اس کے بعد چاند بھی نظر آ جائے گا مزے کی بات چلو خیر وہ تو دیکھتے ہیں کہ کل چاند ہوتا ہی نہیں ہوتا میں تو اپنی سوچوں میں رہا ہے کہ بھئی کلید ہوگی تو پہلے سے میوہ کٹ کے رکھ لوں صبح شیر کلمہ کی تیاری کر لوں صبح بریانی پنانے کی تیاری کر لوں میری تو دماغ میں یہی گھوم رہا ہے اس طریقے پڑے کر لوں اگر چاند نہیں ہے تو تھوڑا سلو ہو جائے گا باقی تو میں نے سارے کام کر لیا جس کی میں بتا چکیوں کہ میں نے جو ہے اپنے خیر کے پوری صفائیہ بھی کر لیا اب بس آج چاند نہیں بھی شاؤں گی تو یہ بھی ہو گیا پردے بھی لگا لیے بیڈ شیٹ بھی چینج کر لیا اب بس اب بس کچن کے کام ہے جو عید ہوئی تو بریانی ہوگی شیر خورمہ ہوگا اور عید نہ ہوئی تو سہری ہوگی اور دل چول ہوگی بس یہ ہوگی تو دیکھتے ہیں ابھی بھی دیکھتے ہیں چاند نظر آتا ہے کہ نہیں آتا کنٹینو ہوں میں بند نہیں کروں گی جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوگا میں ویڈیو کمپلیٹ ختم نہیں کروں گی تو تھوڑا بیٹ کرو اگر نظر آتا ہے لیکن رمضان میں بڑا مزا آیا یہ رمضان اللہ تعالیٰ نے بڑا مزیدار ہے ایک بات ہے کہ رمضان میں ہزمارے سے مزا بڑا آیا ٹھنڈا بھی تھا روزہ تو نہیں رکھ رہے تھے لیکن یہ ہے کہ جو ہم جیسے کے لوگوں کی جو کریبنگ ہے چاہے وغیرہ کہ یہ تھوڑی تو تنگ کر رہی تھی پیاس تنگ کر رہی تھی لیکن روزہ بہت اچھے ہیں اور کس طرح بزرے رہی ہیں مصروفیں اتنی رہی کہ میں بھرار پریشان ہو گئی کہ میں آج سے ایک مہنہ بیچھے جاری ہوں تو اسی طرح بیٹھ کے میں سوچ رہتے تھے کہ آج چاند رات ہوگی اور صبح سے روزہ ہوگا اور آج بیٹھ کے ایک مہ بات پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک مہ بات ہم یہ یہاں پر آگے کہ کلید ہوگی کہ نہیں ہوگی پتہ ہی نہیں چلا اچھا ایک مزے کی بات ہے میری سسٹر میں نے کال کی اور وہ مجھ سے ناراض ہو رہی تھی بڑی مزے کی بات آپ کو بتاتی مجھ سے ناراض ہو رہی تھی مجھے کہہ رہی ہے کہ بات جی آپ کال بھی نہیں کرتی وہ بات بھی نہیں کرتی اپنے آپ کو اتنا آپ نے جو ہے امپورٹ کر لیا تو میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے بہت مصروفیت ہے اور کچھ میری ڈیوٹی کے مسائل ہے کچھ گھرے لوں کام کا چاہے کچھ سہر بھی بیسی نہیں رہی ہے کہ مزے دار کے بھئی انسان ٹائم نہیں اور ٹائم اتنا کم ہے تو اگر آپ کے پاس ایکٹر ٹائم ہے تو میری اس میں جو ہے لائف میں جو ہے اسے کر دو شیئر کر دو ٹرانسفر کر دو تو میں آپ کا ٹائم بھی یوز کر دو تو ہسنے لگے تو اس نے کہا بھاجے پتہ ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگو کہ اپنی جو ہے میرے جو وقت ہے اس میں برکت ادا فرما تو یہ تنی بڑی دعا میں نے اس نے میں سے چھوٹی اور جب یہ بات میں سے کہی تو میں بڑی حران ہوئی اور میں نے کہا یہ دعا تو کبھی میرے ذہن میں آئی نہیں کہ روزی میں برکت کی دعا مانگی عمر میں برکت کی دعا مانگی لیکن اپنے وقت میں برکت کی دعا میں نے آج تک میرے ذہن میں نہیں ہے کبھی کبھار چھوٹے بھی اتنے اچھی خوبصورت بات کر جاتے کہ انسان جو ہے وہ سوچتا رہ جاتا ہے تو وہ چھوٹی بہن نے جب میرے بات کی تو میں بڑی حیرت میں اور میں نے کہا کہ آج تک شاید اس دعا کا میرے ذہن میں دل و دماغ میں نہیں آتا یا اللہ میرے وقت میں برکت عطا فرما کہ جو میرے معاملہ آتا ہے میں اسے منیج کر پاؤ تو سب سے مہن بات ہے کہ اب میں آپ کو بھی یہ ہے اور میں اب یہی دعا کرتا کہ اللہ تعالی جو میرے معاملہ آتا ہے میرے وقت میں اتنی برکت ہے کہ میں اپنے کام کر سکوں تو باقی میں نے یہ دعا شروع کی میں نے تین دین میں یعنی کہ ہماری جو آف ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 27 میں شاید یعنی کہ Saturday کو ہوئی Saturday Sunday Monday اور آج جو ہے مطلب کیا ہے Tuesday تو Saturday Sunday Monday Tuesday اب آپ کو معلوم ہے کہ اس میں یہ جو ہے یہ جو ہے عبادت کے بڑے روز بھی کہلاتے ہیں بڑی راتیں بھی اس میں آتی ہیں عبادت کا بھی اس میں دور دور ہوتا ہے اور پھر گھر کے جو ہے میرے پاس یہی وقت تھا صفائی بھی تھی اب یقین کریں میں نے ایک چوانی کی بھی شاپنگ نہیں کی میں مارکٹ تو گئی نہیں ایک طریقے سے اور مجھے میں کیونکہ میرے ایک طریقہ ہی الگ ہے شاپنگ کا کہ میں پہلے سے ہی یہ چیزیں کر لیتی ہوں میں رمضان مبارک پہ یہ ڈیپینڈی کرتی کہ رمضان آئے گا تو کپڑے لوں گی تو کپڑے سلواؤں گی تو پھر وہ لوں گی جوٹی لوں گی تو چوڑیاں لوں گی نہیں میرے پہلے سے میں لے لیتی ہوں کیونکہ پورا سال شاپنگ گئی ہوتا ہے میں پہلے سے لے گئے رکھ لیتی ہوں کچھ نہ کچھ عید پر نکل ہی آتا ہے اسپیشل عید کے لیے نہیں ہے بہت کچھ سلاوہ ہوتا ہے کچھ نکال کے پہل لیتی بہت ساری جوٹیاں ہوتی ہیں نکال لیتی ہوتی بہت ساری جو ہے جنوری ہوتی ہے کچھ نکال کے ہوئے کیونکہ پورا سال ہی شاپنگ کرتے رہتے لیکن میں یہ نہیں کہے کہ آپ لوگ آپ جو عید کو عید کو عید سمیر کے شاپنگ کرتے ہیں وقت ہے اور اسے انجوائے کرتے ہیں تو اچھی بات ہے لیکن میں میں وقت نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں کر پر گی لیکن یہی ہے کہ وقت کی کمی اکثر میں یہی میرے پاس ہے میرا یہی سب سے بڑا پرابلم ہے وقت بہت کم ہے کیونکہ جوٹی ہے گھر بھی ہے اپنے ذاتی معاملات بھی تو وقت کی کمی تو بہن نے تو یہ دعا کی مجھے آئیڈیا دیا تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ واقعی کہ ہمیں بھی اور میں آپ کو بھی مشورد دوں کہ اپنی زندگی میں دعا میں اپنے وقت میں برکت کی دعا ضرور کریں خیر میں نے اسی دوران مطلب کے یہ چیز مجھے دلی طور پر اچھا ہے میں نے یہ دعا میں شامل کر لی یہ دعا بھی کہ اللہ تعالی جو میرے معاملات میرے وقت میں برکت ہے کہ میں اسے مکمل کر پا ہوں ڈیلے نہ کروں کیونکہ آج کا کام کل پہ چھوڑا کل بھی رہے گا وہی حدورہ تو میں نے یہ پانچ دنوں میں الحمدللہ جیسے مجھ سے ٹوٹی پوٹی عبادت ہو سکھی وہ میں نے عبادت بھی کی اور پورے گھر کا کام مطلب کپڑے دھونا پھر سمیٹنا اور پھر سارے جھر کی جو ہے بیڈ شیٹ وغیرہ سب جو ہے واش کرنا مطلب پور کچن وغیرہ میں نے صاف کیے اور انہی ٹائم میں میں نے چار پا میرے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسپریس میں دیں کہ میں نہیں کر پاؤں گی پچھا ایسا لگ رہا تھا کہ میں چھوڑ دوں گی پھر میں دیکھوں گی اس کے بعد ٹائم ملے لیکن الحمدلللہ میرے رب نے حمد بھی دی اور ٹائم میں میرے اتنے برکت بھی تھی کہ میں سارے کام نے مٹا لیا الحمدلللہ تو یہ دعا جو ہے میں بتا رہی کہ ٹائم میں عمر میں روزی میں برکت کی دعا مانگتے ہیں تو ٹائم میں برکت کی دعا مانگے گی میری بہن نے جو مجھے بتائی تو تینک میری بہن امبر ہے چھوٹی بہت اچھی کبھی کبھی وہ مشہور اتنے اچھے دے دی کہ ہم اتنے بڑے ان سے ہمارے بھی مائن میں نہیں آتا تو امبر میری آپ کے لئے خاص ہوا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو صحت دے تندرستی دے کامیاب زندگی دے اور آپ کے شہور کا حق میں بہتر کرے آپ زندگی ہر معاملات میں آپ رزق میں برکت ہو آپ عمر میں برکت ہو آپ صحت و تندرستی عطا فرمائے میری سچی دل سے آج کی بڑی رات کی نہیں ہوگی تو ایک روزان میں رکھیں گے اور ہم نہیں کیا پڑے گی اید ہوگی تو انجوائے کریں گے اپنے رشنو ورد داروں کو کال کریں گے میسیج کریں گے بہت خوشی کا دن ہوگا اللہ تعالی کائم رکھے خیر جانا نہیں ہے جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں آئے گا تو ویسے بھی مہین بات تو یہ کہ آج لائٹ جانے چانس نظر نہیں آرہے پھر بہت مجھ تک مائن بناتی کہ کیا آتا ہے پھر آپ کو جانا نہیں ہے ویٹ کرنا جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں آئے گا میں ویڈیو ختم نہیں کریں گے بہت ٹائم باک مجھے موکہ مل آج سائر کچھ نہیں کچھ کام ہی کام آم ہی نہیں کرنے کو ابھی تو فیصہ ہوگا جب اید ہوگی تو کچھ کرنے کو ہوگا اور نہیں ہوگی تو تب بھی کچھ اس کی حساب سے پلان ہوگا خیر میں ویڈیو بنا کے آپ ہی کا ٹائم مبضائی کرنے والی ہوں خیر جانا نہیں ہے ساتھ رہنا ہے تو فائنلل گئیس ابھی میرے چیک کیا اپنا لیڈی سٹارٹ کیا تو پتہ چیزا کی چاند نظر آ گیا تو بہت بہت مبارک ہو اور اب جو ہے فائنللی صبح کی تیاری کی طرف ہمیں جانا ہے صبح کے لیے اب جو کپڑے ستری کرنے ہیں بریانی کی تیاری کرنے ہیں شیر قرمہ تین ضروری کام تو اب میں اس طرف جا رہی ہوں اور پھر ابھی نماز پڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا اور آپ کو بہت بہت چاند مبارک ہو انشاءاللہ انشاءاللہ کل کی ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گی اور کل ایکی بھی آپ کو جو بیش والی ویڈیو بھیجوں گی اور آج میں یہ بھی جدی ویڈیو بھیجنے والی ہوں تو اب جو ہے میں کپڑے نکانوں میں تیاری کروں گی اور آج کی ویڈیو میں یہی ختم کرتی ہوں بہت 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 ساری دعاوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کل کی عید پوری امت مسلمان کے لیے بہترین اور خوشی والی عید کریں اور ہر گھر میں خوش آلی ہو کوئی بچہ محروم نہ رہے خوشی سے کوئی بڑا محروم نہ رہے اور پوری امت مسلمان جو ہے خوب خوب خوشیہ بنایا اور خاص ہمیں فلسطین کے لیے میری دعا ہے آج خاص میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیہ دل روتا ہے کچھ کرنے ہی پاتے لیکن دعاوں میں وہ ہر دعاوں میں یاد ہے ہر دعاوں میں ہم نے بھولے نہیں ہیں تو امید کرتے ہیں آپ بھی ان کے لیے دعا کریں گے اور وقت کو اور حالات کو متنظر رکھتے ہوئے ابھی ہمیں آگے بڑھنا ہے اور وقت ہمیں اور اسی کے ساتھ پہلے 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 ایک وعدہ دیکھیں ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں چینل پلیز سبکرائب کریں اور کوشش کروں گی آپ کے لیے جل سے جل اور ویڈیو اپلوڈ کروں اور آپ کو بھیجوں کیونکہ آپ خوشیوں کے دن آنے والے ہیں اور بھی چیزیں آپ سے شیئر کرنی ہے رمضان و مبارک مصروفیات کیلئے ویڈیو نہیں بنا سکتے اس کے لیے ساری لیکن انشاءاللہ آج کی ویڈیو بہت جلد اپلوڈ کروں گی اور کل بھی انشاءاللہ بنانے کی کوشش کروں گی اور اسی کے ساتھ اللہ حافظ آجاوุہ موسیقی